اسلام علیکم جی میں ہوں دکٹر آسف اور آج بچوں کے صحت کے حوالے سے میں بات کروں گا امنیزیشن یا ویکسینیشن کی کیونکہ بہت سارے پیرنٹس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پیدائش کے بعد وہ اپنے بچے کو جب ویکسین کروائیں تو کس طریقے سے یہ ویکسینیشن ہے اور کس بیماریوں کے خلاف ویکسینیشن اویلیبل ہیں اور کس طریقے سے اس چیز کو لے کے چلیں فالو کریں تو میں تھوڑی سی گائیڈ لین آپ کو اس پلائی فارم کے طرح دینا چاہتا ہوں پیدائش کے بعد جو پہلی پہلا ویزٹ ہے اس پہ جو ویکسین بچے کو لگائی جاتی ہے اس میں ایک ویکسین بازو پہ لگتی ہے جس کا نشان بھی بعد میں بنتا ہے اور یہ ویکسین بی سی جی ویکسین ہے اور یہ بچے کو ٹی بی سے بچاتی ہے ٹوبرکروسس سے بچاتی ہے جس میں خاص طور پر دماغ کی ٹی بی پھے پرو کی ٹی بی اس کے خلاف یہ معصر ہے پھر اس کے ساتھ ہیپٹیٹس بی کی ویکسین بھی پیدائش پہ دی جاتی ہے اور ساتھ میں پھر جو پولیو کی ویکسین ہے وہ بھی ڈراب کی صورت میں دی جاتی ہے تو یہ پہلے ویزٹ میں یہ تین چیزیں ہیں پھر اس کے بعد آپ جاتے ہیں چھٹے ہفتے پہ یعنی ڈیڑھ مہینے کی عمر پہ بچے کو آپ لے کے جاتے ہیں تو اس میں جو ویکسین ہے اس میں ایک پینٹا لگائی جاتی ہے پینٹا میں پانچ بیماریوں کے خلاف جو ویکسین ہے وہ آویلیبل ہوتی ہے جس میں ڈیفتھیریا، خوناک، پرٹسس، کالی خانسی، ٹیٹنس یعنی تشنج اور پھر اس کے ساتھ ہیمافلس انفوینزا یا نمونیا اور پھر ہیپٹیٹس بی کی دوسری ڈوز اور اس کے ساتھ بھی نیموکوکل ویکسین دوسری سائٹ پہ لگائی جاتی ہے اور یہ بھی نمونیا کے خلاف قوت مدافع دیتی ہے اور اس کے ساتھ پھر پولیو ڈروپس بھی پلائی جاتے ہیں اور ساتھ میں روٹا وائرس جو ڈائریا کرتا ہے موشن کا سبب اندھا ہے اس کی ویکسین بھی دی جاتی ہے پھر جب آپ نیکسٹ ویزٹ کرتے ہیں وہ دس ہفتے کی عمر پہ کرتے ہیں یعنی جب بچہ ڈھائی مہینے کا ہو جاتا ہے تب کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی سیم سکیجول جو ہے وہ فالو ہوتا ہے اور پھر جب آپ فورٹینٹھ ویک پہ چودویں ہفتے پہ جاتے ہیں یا ساڑھے تین ماہ کی عمر پہ جاتے ہیں تو اس میں پھر روٹا وائرس ویکسین کی بجائے آئی پی وی ساتھ ایڈ کی جاتی ہے یعنی باقی ویکسین جیسے پینٹا لگے گی نیمو کوکل لگے گی اور اس کے ساتھ پھر اورل پولیو یعنی پولیو کے ڈروز پر پلائے جائیں گے اور ساتھ میں انجیکٹیبل پولیو کے ایک ڈروز جو ہے وہ اس میں شامل کی جاتی ہے پھر اس کے بعد نو مہینے کی عمر پہ جب آپ جاتے ہیں تو نو مہینے کی عمر پہ بچے کو جو ویکسین لگتی ہے وہ میزلز خسرے کے خلاف ہے اور اس کے ساتھ پھر اب گورمنٹ نے شامل کی ہے ٹائ فائٹ کی ویکسین کیونکہ بہت ایک اچھی بات ہے اور ایک اچھی ایک اچھا سٹیپ ہے تو وہ ویکسین بھی ساتھ میں اب شامل ہو گئی ہے تو ٹائ فائٹ کی ویکسین اور خسرے کی ویکسین نو مہینے کی عمر پہ لگواتے ہیں اور پھر اس کے بعد پندرہ مہینے کی عمر پہ میزل کی ویکسین دوبارہ لگتی ہے اور اس کے ساتھ پھر اگر آویلیبل ہو تو میزل ممس روبیلہ آئیڈیلی یہ ویکسین لگنی چاہیے یعنی میزل اور اس کے ساتھ خسرے کے ساتھ یعنی اس کی اپنا ممس کن پیڑوں کی اور پھر روبیلہ کی تو یہ میزل ممس روبیلہ ایم ایم آر ویکسین آئیڈیلی پندرہ مہینے کے عمر پہ یہ لگنی چاہیے آہ پھر اس کے بعد انہی ویکسینز کا جو آہ بوسٹر ہے وہ چار سے چھے آہ سال کی عمر پہ دوبارہ لگتا ہے ڈی پی ٹی کے نام سے یعنی ڈیفتھیریا پرٹسس اور ٹیٹنس کا بوسٹر جو ہے وہ لگتا ہے اور آہ پھر یہ جو ٹیٹنس کی ویکسین ہے آئیڈیلی یہ ہر پانچ سے دس سال بعد کروانی چاہیے آہ پھر کچھ ویکسینز ایسی ہیں جو آہ ای پی آئی سکیجل میں تو شامل نہیں ہیں آہ لیکن آہ پرائیویٹ طور پر آویلیبل ہو جاتی ہیں آہ جس میں چکن پاکس کی ویکسین ہے آہ یہ آہ پہلی ڈوز اس کی آہ بارہ سے پندرہ مہینے کی عمر پہ اور پھر جو دوسری ڈوز ہے وہ چار سے چھے سال کی عمر پہ جب بچہ سکول گوئنگ ہو تو تب لگوانی چاہیے آہ اسی طرح آہ جو ویکسین پرائیویٹ طور پر ٹائفائٹ کے آ رہی ہوتی ہے اس کی منیمم ایج دو سے تین سال ہے اس کے بعد یہ ہر دو سال کے بعد یا تین سال کے بعد اس کا بوسٹر یعنی یہ ریپیٹ ہوتی ہے کیونکہ اس ویکسین کے افیکیسی دو تین سال رہتی ہے پھر آپ کو دوبارہ یہ ویکسین لگوانی ہوتی ہے آہ پھر اس کے ساتھ ہیپیٹائٹس اے کی ویکسین ہے یہ بھی پہلی ڈوز آہ بارہ سے پندرہ مہینے پہ اور دوسری ڈوز پہلی ڈوز کے آہ چھے مہینے بعد یعنی اٹھارہ مہینے کی عمر پہ لگے یا اگر لیٹ بھی ہو جاتے تو جیسے ہی پہلی ڈوز لگائیں گے تو دوسری ڈوز اگلے چھے مہینے آہ سے بارہ مہینے کے درمیان میں ریپیٹ کریں گے یعنی ٹوٹل آہ ٹو ڈوزز آہ ریکوائیڈ آہ فر ہیپیٹائٹس اے ویکسین اور پھر اس کے بعد مننگو کوکل ویکسین ہے یہ بھی گردن توڑ بخار کے خلاف ہوتی ہے اور آہ یہ ویکسین پہلی ڈوز عموماً دو سال کی عمر پہ اور دوسری ڈوز جو ہے وہ آہ دس سال کی عمر پہ آہ آئیڈی لگوانی چاہیے آہ اس کے ساتھ میں اچھے ضرور ایڈ کروں گا کہ اگر آہ بہت ساری جو ویکسین جیتری میں نے ابھی منچن کی ہے جیسے سٹارٹ میں جو میں نے بتائی ہے مجورٹی آہ در ویکسین یہ آپ ای پی ایس کیجول میں شامل ہیں اور یہ گورنمنٹ آویلیبل کر رہی ہے دے رہی ہے کوشش کریں کہ جو ویکسین آہ ای پی ایس کیجول میں ہیں آپ کو گورنمنٹ سیٹ اپ آسانی سے آویلیبل ہیں تو کوشش کریں کہ وہ ویکسین وہاں سے اس لقے لگوائیں کہ ان کی فیکیسی اچھی ہوتی ہے کولٹیل مینٹین ہوتی ہے اور آپ کے فائننشل برڈن بھی نہیں ہوتا آہ اس کے علاوہ کچھ äہ کچھ آہ پیرنس کے آتے ہیں کہ کوئی دنیا ویکسین نس ہو گئی ہے تو اس کا کیا کرنا ہے یا ابھی تک ہم نے اپنے بچے کوئی ویکسین سٹارٹ ہی نہیں کرائی تو ان کا کیا کرنا ہے تو کائنلی اس کے لیے پھر آپ اپنے کنسرن ڈاکٹر کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں یا اس پر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ساتھ ساتھ چیزیں ایڈ کرتا جاؤں یا آپ کے کوئسٹنز کے آنسر اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ